سورنٹس ویلکم ٹو مڈیول فارٹی ٹو آف یور انٹرڈکشن ٹو ڈیٹا سائنس کورس اس مڈیول میں ہم دیکھیں گے کہ نو ایسکویل اور ڈیٹا سائنس ہر دے ریلیٹڈ اور جو آپ کا خاص طور پہ اس کے جو سینیریوز بنتے ہیں کیا ایسے سینیریوز ہیں جن میں نو ایسکویل کی امپورٹنس ہے ڈیٹا سائنس کے اندر کچھ ہم نے تھوڑا سا ایسکویل میں ہم نے تھوڑا سا اس کو ڈیسکس کی اب ان چیزوں کو ہم تھوڑا تھوڑا سٹیپ بے سٹیپ اور ڈیٹیل میں ڈیسکس کریں گے کہ جو آپ کا نو ایسکویل ہے اس کا رول کیا ہے اوورال ڈیٹا سائنس میں دیکھیں جو نو ایسکویل ہے نا یہ ہم نے فیس بک کی بات کی اسی طرح اگر آپ کچھ اور ایکزیمپل دیکھیں اپنی ریل ورل میں اور آل موسٹ ایوریون جیسی آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں نا اب پہلے یہ ہوتا تھا جی ای میل بھیجیں رائٹ پھر ای میل کا جواب آتا تھا آپ کے لیکن اب فوراً ایک جو آپ کے جو ہے نا ایک اسسسٹنٹ ایک ونڈو اپن ہو جاتی ہے رائٹ وہ ونڈو پھر آپ سے پوچھتی جی آپ کا مسئلہ کیا آپ کو ضرورت کیا اور وہ ونڈو جا جس کو بیسکلی ایک یہ جو چیز جا کانسیپٹ جس کی بات کی تھی چیٹ باٹ اب جو چیٹ باٹ ہے بیسکلی وہ کیا وہ بھی آپ ایمیجن کریں گے جب ہزاروں لاکھوں لوگ ایک ویب سائٹ کو ہٹ کر رہے ہیں اس پہ وہ اپنے کمنٹس بھیج رہے ہیں ایمیجن ایک کمپنی لائک ای بے رائٹ علی بابا اے ڈیولیو ایس جو کہ جن کے لاکھوں جو ہے نا بلکہ کروڑوں ان کے سبسکرائبر جائیں جب اتنے سارے لوگ اس پہ ہٹ کرتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ تو دین دے نیڈ سم سارٹ میکنیزم جو کہ ان کو الاغ کرے اپنے جو ویزٹر ہیں ان سے انٹریکٹ کریں تو اس میں پھر یہ جو چیٹ باٹ ہے آپ کا یہ آپ کے اس میں it plays a very very vital role تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیسکلی کہ وہ بھی ایک کمپیوٹر پروگرام ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرٹیفشل انٹیلیجنس ہے یہ مشین لرننگ ہے یہ ڈیٹا سائنس ہے ایوری تنگ is applicable to this کہ وہ انٹیلیجنٹ کمپوننٹ ہے اس کو پتہ کہ جو بندہ آیا یہ کس پیج پہ تھا میری ویب سائٹ کے یا کس particular حصے میں وہاں پہ اس کا interest کیا ہے اس نے کتنے click کیے تھے اس سے پہلے یہ کیسے یہاں پہ پہ پہنچا اب اس کا further کیا interest ہو سکتے تو وہ پھر فوراً آپ سے question کرتا ہے normally کو آپ کو tom dick harry کو اس طرح کا نام نظر آئے گا کہ hey i am harry and what do you need how i can help you like this تو اس طرح سے basically یہ چیزیں جو ہے یہ that is how یہ اس سے link ہے پھر ہم نے یہ بات کی جو data science کی no sql کے point of view سے جو ہم نے چار طرح کے databases کی بات کی جو no sql ہیں جو ان کی different categories ہیں پھر اس کے اندر بھی جیسے ہم نے sql میں دیکھا تھا یا relational database management system میں ہم نے دیکھا کہ major brand ہیں اسی طرح اس کے اندر بھی brands ہیں open source چیزیں بھی ہیں کچھ proprietary بھی ہیں لیکن وہ ایسی ہیں کہ almost everything is available free and then you can go for a paid version of it اس کا جو جیسے میں نے بات کی یا re-iterate this کہ جب ہم ایک distributed or connected word کی بات کرتے ہیں تو data جہاں پہ بہت زیادہ generate ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا جو relational database management system ہے وہ فوری طور پہ کام نہیں کرتے کہ آپ data کو فوری طور پہ store کر سکیں so this is one of the major reason جس میں آپ کا no sql plays a very very important role آپ کا پھر اگر آپ دیکھئے weather کا data ہمارے پاس آتا ہے تقریباً پوری دنیا کا ابھی آپ google weather پہ جائیں یا کوئی اور weather کی website پہ جائیں تو you can find out پچھلے اتنے دنوں میں weather کیا تھا اب اگلے پانچ دن کی forecast بارش ہوگی نہیں ہوگی you know اس طرح کی چیزیں آپ کو فوراں ملتی ہے travel advisory آپ کو فوراں ملتی ہے آپ اگر driving کرنی ہے تو google maps اگر آپ use کریں کہ میں نے یہاں سے وہاں جانا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کتے فلاں area سے میں traffic زیادہ ہے آپ ادھر سے جائیں ادھر سے نہ جائیں اس طرف سے جائیں گے تو آپ کو toll tax دینا پڑے گا یہ جو road toll free ہے تو یہ اس طرح کی جو application ہے قریب ہے اوبر ہے اور بھی کئی آگئی ہیں مارکیٹ میں جو کہ آپ کو location based services provide کرتے ہیں country wide services provide کرتی ہیں تو اب ان کا بھی یہی ہے کہ وہاں پہ جو data produce ہو رہا ہے وہ distributed ہے unstructured ہے right تو اس data کو بھی آپ نے process کرنا ہے اس کے لیے what is the requirement اس کے لیے پھر آپ کو اس طرح کے جو databases ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے you know کچھ جو ہمارے پاس example ہے نا ہم سب سے پہلے ہم facebook کی بات کرتے ہیں instagram کی بات کرتے ہیں google کی بات کرتے ہیں aws کی بات کرتے ہیں linkedin کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم ان 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 سب میں دیکھیں نا جو چیز common ہے کہ اب کیا ہے کہ وہاں پہ different companies نے اپنے جو ہیں وہ pages بنائے ہوئے ہیں جس کو لوگ follow کرتے ہیں ہر ایک اپنے followers ہیں right تو ایک خاص level پہ آکے اسے کہتے ہیں account monetize ہو جاتا ہے کہ آپ facebook کی list میں آ جاتے ہیں جس کے بعد you start getting money right اب لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہ اپنے اپنے ہر ایک نے اپنا web page اپنا facebook کا page بنا لیا ہے اپنا وہ youtube channel کھول لیا ہے وہ جب وہ ایک خاص level پہ جاتے ہیں تو اس کے بعد facebook یا google یا youtube وہ ان کو pay کرنا شروع کر دیتا اب وہ اپنے پاس سے تو pay نہیں کرتے ہوتا یہ کہ پھر جب آپ وہ content دیکھتے ہیں اب اس پہ جاتے ساتھ اس کے paid advertisement بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے youtube پہ جا کے آپ کوئی بھی اپنی پسند کا channel دیکھتے ہیں کہ movie دیکھتے ہیں you will realize کہ کچھ خاص جو timing ہوتے ہیں اب اس میں وہ advertisement زیادہ آتے ہیں اور وہ advertisement اگر اگر اور اگر آپ اپنے computer پہ دیکھ رہے ہیں تو you will be handled differently by facebook اور جو بھی آپ کا channel ہے اور اگر آپ اپنے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں تو you will be handled differently computer پہ وہ آپ کو analyze کرتا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں سے آئے ہیں آپ کی history کیا تھی اور اس کی base پہ وہ آپ کو recommendation کرتا ہے لیکن اگر آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا ہے آج کل digital ٹی وی آگئے they're connected with the internet تو وہاں پہ جو آپ کو behavior ہے آپ کو handle کرنے کا facebook آپ کو کیسے manage کرتا ہے وہ صرف آپ کی history جو viewership کی history ہے اس پہ وہ صرف بیس ہوتا ہے اور اس طرح وہ اتنا intelligent ہے یہ اور یہ اس کے پیچھے کام کیا چیز کرے وہ آپ کی data science ہے basically as soon as you log into a website they knows کہ آپ کا ip address کیا ہے اگر آپ وہاں پہ ایک regular visitor ہیں تو آپ کون ہے آپ کی interest کیا آپ کیا کرتے ہیں forget about just the facebook یا amazon آپ google search engine پہ جائیں so this is what you experience immediately google کو فوراں پتا چل جاتا ہے کہ آپ کون ہیں اب دیکھیں کہ google پہ maybe billions of people they log into google everyday اور وہ سب کا data record کرتے ہیں اس کو analyze کرتے ہیں اس کی base پہ recommendation دیتے ہیں آپ کو تو وہ آپ imagine کر سکتے ہیں کہ یہ کام کس طرح سے google کر رہا ہے یا facebook کیسے کرتا ہے amazon کیسے کرتا ہے یا کوئی اور جو بھی company internet پہ کام کرتی ہے وہ کیسے کرتی ہے تو this is how کیونکہ یہ سارا جو ان کا جو data create ہو رہا ہے that is i would say not predefined اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے آپ کی جو normal business applications کو ہوتا ہے تو پھر اس کو store کرنے کے لیے آپ کو no sql کے جو databases ہوتے ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے and that is how this is linked اور پھر یہ اچھا ایک اور interesting کہ یہ جتنا بھی چیزیں ہم discuss کر رہے ہیں everything on the cloud everything is you know in line with definition of big data and then آپ یہ دیکھیں کہ cloud big data اور یہ جو آپ کی data science ہے یہ everything is interconnected and linked with each other پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو schema strict نہیں ہے جو میں بتا رہا تھا کہ relational database میں you have to stick to a particular structure اور no sql میں آپ کو کوئی اگر فرض کر رہے ہیں جو wide column بھالا وہ use کر رہے ہیں database فرض کرو مانگو ڈی بھی use کر رہے ہیں even in some cases my sql بھی آپ کو جو ہے نا یہ provision provide کرتا ہے کہ آپ اس میں بس data پھیکتی جاتے ہیں پھیکتے جاتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے وہ you don't really care کہ اس کا جو میں نے data بھیجا ہے یہ ایک record میرا کہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور میرا دوسرا record کہاں سے شروع ہے ایک record کے اندر اگر پانچ وہ parameter دوسر میں ساتھ ہے ایک میں آٹھ ہے ایک میں دس ہے اس میں text ہے اس میں کوئی you know numeric value it doesn't really matter یہی strength ہے اس کی جو ہمارے آہ no sql کے database ہیں یہ اس کے جو structure ہے یہ یہ basically وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری اس کو data science کو بہت زیادہ support کرتی ہے اور دنیا میں جتنا data ہمارے پاس ہے جو mostly data اس وقت produce ہو رہا ہے وہ ایسا ہے جو کہ no sql environment میں produce ہوتا ہے اور اس کو analyze کرنے کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے thank you